شیر و شائری کے عام اصولوں کے علاوہ شیر و شائری کے عام اصولوں کے علاوہ اردو شائری کی مختلف اصناف پر بھی تنقید کی ہے یعنی صرف یہ نہیں بتایا کہ شیر و شائری کی اصول کیا ہونے چاہیے بلکہ اردو شائری کی اصناف یعنی اس میں نظم ہے غزل ہے کسیدہ ہے مرسیہ ہے حجب ہے یہ نظم کی پھر بہت سی اقسام ہے جس میں ہائیکو ہے سونیٹ ہے ترائلے ہے لمرک ہے یہ آپ نے نظم میں جو ہائیت کے تجربات والا پیپر ہے نا اس میں آپ نے یہ پڑھی ہے ہائیت تو اصناف جو ہیں اصناف سے مراد کسیدہ مرسیہ حجب مصنوی یہ ساری اصناف ہیں مولانا حالی نے شیر و شائری کے علاوہ کے عام اصولوں کے علاوہ اردو شائری کی مختلف اصناف پر بھی تنقید کی انہوں نے سب سے پہلے شیر اور اس کی تاثیر سے بحث کی کہ شیر کیا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے اور اس کی تاثیر کیسی ہونی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے شیر اور اس کی تاثیر سے بحث کی ہے اس کے بعد اس کے بعد تہذیب سے اس کا رابطہ قائم کیا گیا ہے تہذیب سے اس کا رابطہ قائم کیا گیا ہے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ شائری سوسائٹی کے تابے ہوتی ہے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ شائری سوسائٹی کے تابے ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے بچوں جی میں شاباش آگے نیا پیراگراف لکھئے حالی نے شیر کے لیے آپ اس پیراگراف کی ایک ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں سیکھ ویدیم جب بھی دیا آپ اس پیرا فرنا پیرایch